اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیئر نشین بدشریف فرما مولانا سید شاہ زہر الدین علی صوفی خادری صاحب مولانا رحیم الدین انساری صاحب مولانا سید مسعود حسین مشتہدی صاحب سید نصار حسین حیدر آغا صاحب علماء مشایخین ازام صدر مطمدین منلی سے اتحاد المسلمین تلنگانا اور اندرہ پردیش کے مختلف عزلہ سے آئے ہوئے منلی سے اتحاد المسلمین کے صدر مطمدین وراکی نے بل دیا مہاراشرہ کے مختلف عزلہ سے اور مومبئی اور کرناٹکا سے آئے ہوئے تمام منلی سے اتحاد المسلمین کے محیبان اور میں خاص طور سے آج کے جلسے میں ان حضرات کا خیر مخدم بھی کرتا ہوں اور ان چار ذمہ داروں کا پانچ ذمہ داروں کا آپ کے سامنے تعریف بھی کرانا چاہتا ہوں کہ حالیہ مہاراشرہ کے اسمبلی کے انتخابات میں ملی سے اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے ان ذمہ داروں نے ان حضرات نے الیکشن لڑا اور الحمدللہ بہت محنت کی بڑی جستجو کی ان میں سے ایک کو ہی کامیابی ملی مگر جو جیت نہیں پائے وہ ہار کر بھی عوام کے دلوں کو جیت گئے اور انہاں خاص طور سے میں شکر گزار ہوں مہاراشرہ کی عوام کا جنہوں نے ملی سے اتحاد المسلمین کو اپنی محبتوں سے نوازا آج کے جلسے میں ہمارے بائک اللہ کے ملی سے اتحاد المسلمین کے رکنے پر اسمبلی جناب وارس پتھان صاحب ہیں میں چاہوں گا کہ وارس پتھان صاحب جا کھڑے ہو کر عوام کو جناب وارس پتھان صاحب میرے بھائی اگر آپ اس طرح کے چیخ خکار کریں گے تو یہ عدب کے خلاف ہے یہ تو جلسے رحمت العالمین ہے جس میں مختلف مقاتیب فکر کے ذمہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ آ کر جلسے رحمت العالمین میں اپنے بصیرت افروز خطابات سے ہم تمام کو بتاتے ہیں دوسرے ہمارے امیدوار تھے عبدالحمید صاحب وارس ووا کے عبدالحمید صاحب الحمدللہ اتنی محنت کیے صرف بارہ دن کی محنت میں عبدالحمید صاحب نے بڑے بڑے جماعتوں کے کوڑ پتی امیدواروں کو چنے چبا دیے اور اس حلقے میں عبدالحمید صاحب کو ان کے نام سے زیادہ لوگ ان کو اللہ اکبر کے نام سے جانتے تھے ہمارے راجہ رہبر صاحب بانڈ رائیس کے جو بڑے ہی بے باقی کے ساتھ اور راجہ رہبر صاحب کا جو مقابلہ تھا بانڈ رائیس سے مختلف سیاسی جماعت کے امیدواروں کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو بلڈنگ مافیا تھا یہ تنہ تنہا اس بلڈنگ مافیا سے بھی مقابلہ کر رہے تھے اور بہت ہی زبردست اوٹروں نے حاصل کیے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی راجہ رہبر صاحب ہو یا عبدالحمید صاحب ہو انشاءاللہ تعالی آئندہ اس حلقوں سے ہماری کامیابی اللہ کے کرم سے ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی ہمارے بیونڈی کے زبیر شیخ بھی ہے زبیر شیخ زبیر شیخ بھی ہے اور پھر ناندیڑ کے منلی ستحاد المسلمین کا وہ بے باگ سپاہی جو کئی برس سے اکیلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرٹ وڑا خاص طور سے مرٹ وڑا کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہا تھا سید مہین بھی ہمارے درمیان میں میرے عزیز دوستو یہ جو میرا اخلاقی فریضہ تھا ہمارے منلی ستحاد المسلمین کہ جو بیرون ریاست سے مہمان آئے ان کا تعریف کرانا ضروری تھا کیونکہ مہراشترہ کی اسمبلی انتخابات کے زیمہ شان کامیابی کے بعد ہم ایک جلسہ منقد نہیں کر سکے تو اس لیے ضروری تھا کہ حدر آباد کی سرزمین پر ان کا استقبال ہو ان تمام بہدروں کا دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا عزیز دوستو کہ کل شہر حدر آباد اور ہندوستان کے مختلف مقامات اور شہروں میں جلسے اور جلوس ملاد نکالا جائے گا میں اس بات کو پھر سے دہر آ رہا ہوں کہ جام نظامیاں اور مختلف علماءوں نے فتوہ دیا کہ جلوس میں غیر اسلامی کام کرنا غلط ہے جلوس میں کسی کو تکلیف پہنچانا اس کے خلاف جام نظامیاں کے علماءوں نے فتوہ دیا تو کل جو جلوس نکالا جائے گا ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چاہے شہر حدر آباد ہو یا مہراشترا ہو یا کرناٹک ہو جہاں کہیں بھی ہو اس بات کا خاص خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس جلوس میں کسی کو تکلیف نہ دیں کسی کو زہمت نہ ہو اسلامی حرکت ہم نہ کریں جام نظامیاں کا فتوہ صاف اور واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ رنگ ڈالنا رنگ کھیلنا یہ غلط ہے یہ حرام ہے اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا دین تو اس بات کا خاص خیال رکھئے کہ کل جلوس میں ایک دوسرے پر رنگ پھیکنا یہ ہمارے مذہب سے یا ہماری تہذیب تمدن سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے تیسرا جو علماء نے جس بات کا ذکر کیا کہ جلوس میں ڈی جے رکھنا بینڈ میوزک رکھنا یہ غلط ہے دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دے کر ایک جلوس نکالیں اور شیطان کے گانے پر ناچیں بھی آپ یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی غلامی کا ثبوت دو یا پھر کہے دو کہ نہیں ہم غلام نہیں ہم شیطان کے غلام ہیں ناوزباللہ خدا نا خاصتہ ہم شیطان کی غلامی نہیں کرنے آئے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں اور ہم کو اس بات کا فخر ہے کہ ہم ان کی غلامی کا توق دال کر ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم ان کے غلام ہیں ہم تمہارے غلام نہیں ہیں تو اس لئے نوجوانوں میں آپ سے عدباً گزارش کر رہا ہوں کہ کل جلوس نکلے گا ضرور انشاءاللہ مگر یہ ڈی جے کے بغیر گانے کے بغیر اور خاص خیال رکھئے کہ جب جلوس جو راستہ آپ کو دیا گیا پولیس کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے اسی راستے پر آپ جائیں گے آپ غیر ضروری نوجوانوں سے میری درد مندانہ اپیل ہے کہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نہیں وہ گلی میں جانا ذرا جا کے پکار کی آئیں گے نہیں ہم ہرگز کسی گلی میں اس گلی میں نہیں جائیں گے جہاں پر روٹ میں اجازت نہیں ہے جو ذمہ داروں نے آپ کو پولیس سے پرمیشن حاصل کر کے جو روٹ بنایا جو راستہ بنایا جو پروگرام بنایا اس کو آپ پر عمل کرنا ہے ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اگر زہر کی ازاں ہوگی تو جلوس کو رکنا چاہیے نماز پڑھنا ضروری ہے نماز فرض ہے جلوس فرض نہیں ہے نماز فرض ہے نماز پڑھنا ہے مسجد جہاں نہیں ہے تو جا کے مسجد میں سر کو جھکانا نماز پڑھنا اور نماز پورے پڑھنے کے بعد آپ جلوس جاری رکھئے یہ نہیں ہے کہ زہر کی ازاں ہو رہی ہے اور ہم یا رسول اللہ کا نعرہ دے کر جلوس لے کر جا رہے ہیں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے یاد رکھو نوجوانوں ہم میں اور اغیاروں میں فرق صرف نماز کا ہے اور جب جلوس میں رہیں گے تو میری آب سے اپیل ہے کہ وضو سے رہو وضو سے رہو اور جب جلوس میں رہیں گے تو سگرٹ کم سے کم جلوس کے درمیان میں تو سگرٹ مت پیو کئی نوجوانوں کے تصاویر میرے پاس آتے کہ ایک ہاتھ میں ہرہ جھنڈا بھی ہے اور نوش فرما رہے ہیں نہیں میرے بھائی یہ ہسنے کی بات نہیں ہے بعض علماؤں نے تمباکو نوشی کو حرام خرار دیا اس لیے کہ آپ کی صحت متاثر ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیا ہے کہ میں میری امت کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں تو علماء اکرام نے اس حدیث کے سلسلے میں کہا کہ ناصرف دین کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ارشاد موارک کہ میں میری امت کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں یاد رکھو اگر تم سگرٹ پیو گئے نوجوانوں اور اگر تم کو دوڑ کر کسی اپنی ایک بہن بچانا ہے تو تمہاری ساس تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی تم گر جاؤ گے تم بھاگ نہیں پاؤ گے اور خاص طور سے کل کے جلوس میں اور پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ بعض نوجوان جو ہے مجھے نہیں معلوم مجھے کسی نے کہا اللہ کرے غلط ہو بعض نوجوان جو ہے کھانسی کی دوا بھی پی لیتے ڈرگز یہ کیا ہے یہ اس سے چھوڑنے کی ضرورت ہے یہ غلامی کا ثبوت نہیں دے رہے ہم ہم اپنے نفس کی غلامی کا ثبوت دے رہے ہم شیطان کی نعوذ باللہ غلامی کا ثبوت دے رہے کم سے کم میلاد کے جلوس میں ایسا جلوس ہو کہ یاد کرو نوجوانوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے مکہ میں جب داخل ہوئے اتنی تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی سہنِ کعبہ ہے اور اونٹ کی اجڑی میرے آقا پر دالی جا رہی ہے سہنِ کعبہ ہے اور بدتمیزی کی جا رہی ہے تو صدیقِ اکبر بیچ میں آتے تو صدیقِ اکبر کو مارا گیا صدیقِ اکبر بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو پکار کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فاتحِ مککہ میں جو آخا داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو پیغام دیا دنیا کو پیغام دیا کہ ایک جب فاتح ہوتا ہے وکٹر ہوتا ہے تو غرور اور تکبر کے مظاہرے نہیں کرتا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں کو نیچے کیا تاکہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے مزاق اڑاتے تھے کہیں ان کی نظریں مجھ سے نہ ملے اور وہ شرمندہ نہ ہو جائیں تو کل جلوس میں اس طرح کا مظاہرہ ہونا اخلاص کے ساتھ جس کو انگریزی میں کہا گیا کہ پورے ہمبل نزد جو آپ کے پاس ہے آپ ایسا نہیں جائیں گے کہ کوئی سینہ تان کر آ دیکھ لوں گا آپ کون ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دینے دنیا کو بتا رہے ہیں اور صحیح کہا حمد الدین شرفی صاحب نے اپنی تخریر میں حمد الدین شرفی صاحب نے ایک بات کہی بصیرت افروز خطاب تھا مولانا حمد الدین شرفی صاحب کا جس میں شرفی صاحب نے کہا کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ دیکھو یہ غلام ہے تو آخا کا کیا معاملہ ہوگا یہ مظاہرے کرو نوجوانوں کہ دنیا کل جب تم کو دیکھے گی اس جلوس میں تو بولے گی کہ ہاں مجھے سوچنا پڑے گا اسلام کے بارے میں مجھے پڑھنا پڑھے گا اسلام کے بارے میں مجھے خوران پڑھنا پڑھے گا جب میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کیا ڈسپلین سے جا رہے ہیں کسی کو زہمت نہیں دے رہے ہیں اور یاد رکھو نوجوانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر راستے میں پتر بھی ہے تو اس کو اٹھاؤ بازو کرو بازو رکھو ہٹاؤ کل جواب جلوس میں جائیں گے تو اس حدیث کو یاد رکھو نوجوانوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ راستے میں پتر بھی ہے تو ہٹاؤ ہم رسول رحمت کی امت ہے ہم کسی کو زہمت نہیں پہنچائیں گے ہم دنیا میں امن پھیلانے کیلئے آئے ہیں ہم امن کے سپائی ہیں ہم امن کا پیغام دنیا کو دینے والے ہیں ہم شر کا پیغام نہیں دیتے ہم فساد نہیں برپا کرتے تو کل کے جلوس میں خاص اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نو ڈی جے نو سگریٹ نو میوزک کوئی چیخ پکار کوئی گلی میں چلے جارے نماز ازاں ہو رہی تو نماز نہیں پڑھ رہے اس کا خیال رکھئے تاکہ دنیا مجبور ہو جائے انشاءاللہ تمہارے کردار کو دیکھ کر کہ ہاں مجھے سوچنا پڑے گا کہ اسلام یہ ہے اور ہم کر سکتے اپنے ہداوں سے ہم کر سکتے اپنے کردار سے دنیا میڈیا چاہے کچھ بھی کہے لے اگر ہم اپنا کردار دنیا کے سامنے اس طرح پیش کریں گے تو یقیناً دنیا مجبور ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ تمام نوجوان جامع نظامی اور علماؤں کا جو فتوہ ہے اس پر آپ عمل کریں گے اور اگر کوئی جذبات میاں بھی جاتا ہے تو دوسروں کا کام یہ ہے کہ سمجھانا اس کو جب تم جلوس میں جاؤ گے یقیناً تم غلامی کا ثبوت دینے آ رہے ہو مگر یاد رکھو جب تم گھر کو لوٹو گے تو تم کو اپنے آپ میں ایک تبدیلی محسوس کرنا پڑے گا کہ یہ نہیں میرے دوستو کہ ایک جلوس میں قیام ہے اور بہت بڑا کام کر گیا نہیں میرے دوستو کل جب ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جلوس میں نکلیں گے اللہ سبحانہ تعالی سعودین ویسی کو نظارہ دکھا دے اس دنیا سے جانے سے پہلے کہ وہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ زہر کی نماز کو جائیں وہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اثر کی نماز کو جائیں وہی ہزاروں کی موٹر سیکلوں پر نوجوان لکل کر اپنے اپنے مسجدوں کو جائیں گے تو یقین مانو اس سے بڑا کوئی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ کل تم جب ہزاروں کی تعداد میں موٹر سیکلوں پر جاؤگے اگر تم روز روز پانچ وقت نماز ہزاروں کی تعداد میں مسجدوں کو جاؤگے تو یقین مانو ساری دنیا کہے گی کہ ہاں یہ اسلام ہے ہم بھی اس کو خبول کر لیں گے اور انشاءاللہ وہ ہوگا یاد رکھو نوجوان اگر تم نہیں کروگے تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ ہم سے بہتر خوم کو پیدا کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے مار زیادہ محبت کریں گے اللہ ہمارا محتاج نہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں اسلام ہمارا محتاج نہیں ہم اسلام کے محتاج یاد رکھو نوجوان اسلام ہماری پہلی اور آخری پناہ گا ہے نوجوان تم ایک دیوار کی طرح ہو اگر تم گر جاؤ گے تو زمانہ اس کو راستہ بنا دے گا تم ایک دیوار ہو اس ملت کے لیے اور تم ایک ایسی طاقتور دیوار کے طور پر کھڑے رہو اگر تم گر جاؤ گے تو خون گر جائے گی اسی لیے میں آپ سے چند اہم گزارشات خاص طور سے نوجوانوں سے کر رہا تھا کل تم جذبے اور محبت کے مظاہرے کروگے تو یاد رکھو اپنی امہ کے بارے میں بھی سوچنا افسوس ہوتا ہے کہ اکتیس ڈسمبر کو میں راستے سے جا رہا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ پر کیک رکھا ہوا ہے میں پریشان پچھلے سال یہ قیفیت نہیں تھی کیک کھانے ہم سمجھتے تھے کہ حلیم رمضان آیا تو حلیم مگر یہ نہیں قیفیت پیدا ہوئی کیک کھا رہے آپ لوگ اتنا مزے کا دکھرا کیک اور وہ بھی 31 ڈسمبر کو کیک کبھی لگ سال میں کبھی ایک دو مرتبہ اپنی اممہ کو اممہ کیک لے کے آپ تو اور میں بیٹ کے کھائیں گے کبھی اپنی بیوی کو لے جا کے دیئے چلو اپن کیک کھائیں گے 31 ڈسمبر کو ہی کیک کئی کو یاد آیا بھائی کہا کا کی در کا کی وہ کیک سے ہمار کو کیا کرنا ہے کیک کو کیک مارو 31 ڈسمبر کو ہی پورے میں ایک جگہ رکھا میں ہوتل والے کو بلا بھائی مادرہ کیا ہے بتائیے بیچارے شرماتے آکے بولے کیا کرنا صاحب آج کل تو سب کھارے اس لئے ہم بھی رکھے کاروبار صحیحے کاروبار ان کا ہو جاتا ان کی غلطی نہیں مگر میرے عزیز دوستو یاد رکھو اگر تم 30 فس ڈسمبر کے دن تم کیک کھاؤ گے تھوڑی دیر کے لئے سوچ لو کہ دس سال کے بعد وہ آنے والی نسل کیا کرے گی آج کیک ہے تو کل کیا ہوگا خدا نا خاص یقینا ہم کو مذہبی آزادی ہے ہم کچھ بھی کر سکتے جمہوریت ہے مگر یاد رکھو ہماری تہذیب اور تمدن بھی تو کوئی چیز ہے کہ تم کو اور مجھ کو اپنی اسلامی شناخ پر فقر نہیں ہونا چاہئے کہ ہم کو فقر ہونا نہیں چاہئے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ میری تہذیب ہے یہ میرے تمدن کا اصہ اگر جو خوم اپنی تہذیب اور تمدن اور اپنی اسلامی شناخ پر فقر نہیں کرے گی تو پھر تم کس پر فقر کرو گے مجھے بتاؤ فقر کرو اپنی اسلامی شناخ پر اپنے مذہبی شناخ پر اپنی اسلام ایڈنٹیٹی پر فقر کرو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی اور مذہب کے خلاف ہیں ہرگز نہیں ہے مگر ہم کو اس بات کی اجازت ہے جمہوریت میں کہ ہم اپنی شناخ کو برخرار رکھیں اپنی تیذیب اور تمدن کو بچا کے رکھیں اب تو کیک بھی کھا رہے اب تو صبح صبح مزند مارکیٹ کے پاس گھپا گھپ اڈلی بھی کھا رہے گھر میں کھاؤ میرے بھائی گھر میں کھاؤ گھر کے کھانے میں برکت ہوتی کئی بزرگوں سے کئی ولی اللہ کے پیروں کے پاس بیٹ کے میں نے سنا کہ گھر کے کھانے میں بہت برکت ہوتی ایک انڈہ ہوتا ہے گھر کا اس میں برکت ہوتی اپنا پیسہ گھر میں استعمال کرو کیوں ادھر ادھر دیتے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال اٹلیس تھٹی پرسنٹ تو کئی کم ہوگا نا دیکھیں گے انشاءاللہ تو بول رہے اللہ کرے کہ تھٹی پرسنٹ کے کم ہو اور اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ ہوتل والے بولیں گے انہوں بولے تھے دار السلام میں نقصان ہوا ہمار کو نقصان نہیں کرنا ہے مگر اپنا نقصان مت کرو کسی کا فائدہ کرنے کے لئے تیسری اہم بات میرے عزیز دوست ہو میں اصل سبجک پہ آنے سے پہلے ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ پہ بھی تھوڑا تفسرہ کر لے تو ہمارے چیف پنیسٹر نے تیلنگانہ کے کیونکہ مہاراشترا کے بھی امیلے ہے ہمارے مقالف ان بولیں گے ہمارے چیف پنیسٹر کیسا ہوگے مہاراشترا کے تو ہمارے چیف پنیسٹر تیلنگانہ کے ایک ہزار کور کا بجٹ دیئے ہم خیر مقدم کیے شکریہ ادا کیے مگر ہم چیف پنیسٹر صاحب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ شہر حدراباد میں رنگہ رڈی میں جیو نکلے دو گورنمنٹ آرڈر گورنمنٹ کی زمین کے لیے اور اربن لینڈ سیلنگ کی زمین کے دیئے کل جماعت اجلاس میں منلس اتحاد المسلمین وہ واحد سیاسی جماعت تھی جس نے کہا کہ یہ سکیم کی ضرورت نہیں ہے سنہ کمیٹی کی ریپورٹ آنے دیجئے خانون ساز کانسل اور خانون ساز اسمبلی کی جو زمینات کی کمیٹی بنائی جائے یہ منلس اتحاد المسلمین کا موقف تھا حکومت نے جیو جاری کر دیا ہم حکومت کو بتانا چاہ رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کی اچھے فیصلوں کی تائید کر رہے ہیں ہم حکومت کو بتانا چاہ رہے کہ شہر حدراباد میں اربن لینڈ سیلنگ کی ایک کور بیس ہزار گز زمین ہے اور حکومت یہ کہتی کہ جس کے پاس ایک سو پچیز گز زمین ہے فری میں آپ کو مالک بنا دیا جائے گا ایک سو چھبیس گز اگر ہے یہ ایک سو پچیس سے دھائی سو گز کے درمیان میں ہے تو جو بھی اس جگہ کا مارکٹ گورنمنٹ مارکٹ ویلی پہلے لائٹ کا بل اتنا بڑا آتا ہمارے پاس لائٹ کے بل کی وجہ سے ہم لوگ یوں ڈالتے اس پہ ہمارے لائٹ والے بولتے آپ تائید کر رہے ہم بولتے ان کو ہم کیا کرنا تم اتنا بڑا بل بھی جارے کیا کریں گا انہیں بولے نئے صاحب رکا رکا نا کیسا خیمتیں کم کرو لائٹ کے بل کے وجہ سے ہم پریشان پانی ایک دینار دو دینار آڑاتا مگر بل برابر آجاتا مہانہ پراپرٹی ٹیکس مندلس اختدار میں نہیں بل دیا میں تو حلو بڑھا دی کمیشنر بل دیا خیمتیں بڑھ رہی ہیں اگر ایک اور بیس تو کہاں سے غریب لا کے دے گا میں حکومت پوچھنا چاہ رہا ہوں کہاں سے لا کے دے گا غریب اور پھر وہ زمین کے لئے پیسے دینے کے بعد اس کو لی آؤٹ ریگولریشن کرانا پڑے گا بلڈنگ کو ریگولریشن کرانا پڑے گا کہاں سے لا کے دے گا گورمنٹ کی زمین اربان لینڈ سیلنگ سے ہٹ کر ایک اور بیس ہزار وہ بھی یقینا تیلنگ آنا کی حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے ہم بھی چاہتے کہ آپ کا پیسے آپ کے پاس آئے ترقیاتی کام اس کے ہرگز خلاف نہیں ہے مگر جو لوگ غریب ہیں جہاں پر تیس چالیس سال سے اپنے گھر بنا کر رہے ہیں اچانک اگر کوئی آ کر بولنگ آ اربن لینڈ سیلنگ گورنمنٹ لینڈ کہاں سے لاکے دیں گے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں چیف منسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کا اثر نو جائزہ لیجئے اس میں ان غریب لوگوں کو ریایت دیجئے اس میں سوال مسلمان اندو کا نہیں ہے دلت قریب جو سو گز یا دیڑ سو گز پہ اپنا گھر بنایا وہ نہیں دے سکتا دو لاک روپیے بھی آج کے زمانے میں اس میں اتی ستات نہیں ہے خرزوں میں دوبے میں ہیں کہاں سے لاکے دیں گے اسی لیے اس عوامی جلسے کے ذریعے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کے حکومت تلنگانہ اس پر اثر جائزہ لے ان دونوں جیوز کا دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کو اخلیتوں کو فی ریمبرسمنٹ ملتا دو ہزار تیرہ کے ایک سو پینس سٹھ کور جو بچے سکالجوں میں پری پوسٹ میٹرک سکالج شپ میں جو پڑھ رہے ہیں ڈگری انجینئرنگ ایم بی بی ایس ایم کام جو پڑھ رہے ہیں دو ہزار تیرہ کی فیز اب تک نہیں گئی کالج والے بچوں کو اگزام میں نہیں بٹھا رہے جو بچے پاس کر لیے سٹیفیکٹ نہیں دے رہے کالج والے کیونکہ حکومت سے فیز نہیں آئی ایک سو پینس سٹھ کور اپی حکومت اور جو لوگوں کو بینک سے لون ملنا ہے ابھی آج سات آج ہزار لوگوں کو کچھ تیس چالیس کور روپی ہے حکومت فوراں بینکوں سے میٹنگ کر کے اس کا انتظام کرے یقیناً ہم چیف پینسٹر جو ایک ہزار کور کا اعلان کرے اخلیتی بیبود کے لیے ہم اس کا ویلکم کرتے مگر اس کے تعلق سے بھی سات مہینے ہو چکے سال کے اس میں تعلق سے پیسے اور جاری کریں یہ بڑا اقدام تھا حکومت کا ہم نے اسملی میراکین منلس نے اس کا خیر مقدم کیا ہمارے چیف فینسٹر نے بیان بھی دیا نظام دکھن کے بارے میں صحیح بیان تھا بی جے پی کو آر ایس ایس کو بڑی تکلیف ہوئی کیسا بولے نظام کے بارے میں اگر کوئی تاریخ کو پڑے گا جو ترقیاتی کام نظام دکھن کے دور میں ہوئے جب سے یہ اسٹیٹ بنا ففٹی سک سے ٹو تھوزن فوٹین تک جو نظام دکھن پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ساتھ میں بولتے منلیز بھی ان کی ملیوی ہے اچھا ہے ٹھیک ہے آپ بتا دو کہ آپ ففٹی سک سے دو ہزار چودہ میں کیا دیا ہم کو ایک دھواخانہ نہیں بنایا آپ ہائی کوٹ وہی پرانی عثمانیہ وہی پرانا گنڈی پیٹ وہی ہمایت ساگر وہی دریائے کرشنا کا پلان بھی نظام کے زمانے بنا تھا مگر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو زمینات گورنمنٹ لینڈ اربن لینڈ سیلنگ کا جیو جاری کیا گیا حکومت اس پر اسے رہنو جائزہ لے غریبوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے دینے کے لیے اگر حکومت یہ سمجھ رہی کہ بارہ ہزار کور روپی ہمارے کو اربن لینڈ سیلنگ کے ریگولیزیشن میں ملیں گے بارہ ہزار کور روپی ہم کو گورنمنٹ لینڈ میں ملیں گے نہیں ملیں گا آپ کو دو ہزار آٹھ میں بھی چھ سو کور کچھ ملے تھے اس کے بعد لوگ نہیں بڑھے دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ چار جیو ایشو اے کچھ فائدہ نہیں ہوا جب حکومت بڑے بڑے کمپنیز کو سو سو اکر دو دو سو اکر دینے تیار ہے تو غریبوں کو دے دو آپ جب تیلنگانہ بنا ہے تو عوام کو بھی فائدہ ہونا چاہیے اسی لئے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ اس پر غور کیا جائے اور غریب میں تیستات نہیں ہے کہ وہ مارکٹ ویلیو کا ففٹی پرسنڈ دے اور یہ بھی کہا گیا کہ دس دن کے اندر اس کا بیس فیصد کا چیک دینا کہاں سے لائیں گے غریب لوگ یہ نہیں ہونے والا ہے اس حکومت کو پیسے بھی نہیں ملیں گے ریالسٹک اپروچ اڈاب کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو تیسری بات ہے عزیزان ملت کہ الحمدللہ دار السلام کے سبارک سرزمین پر جشن رحمت العالمین کا انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے اور ماہ رب الاول کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے علماء اکرام نے اس کی تصریف فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی تشریف آوری ہوئی علماء بعض علماء اکرام نے لکھا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان کے برابر یا اس سے بڑا بھی ہے کیونکہ کریم صلی اللہ علیہ سلم کا اس لئے حدیث خدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر ہم آپ کو نہ پیدا کرتے تو کائنات کا ذرہ بھی مارز وجود میں نہیں آتا عزیزان ملت اسلامی میرے ملت کے غیرتمن نوجوانوں اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو کئی اللہ نے انسان کو زبان دیا کان دیا دماغ دیا سوچ اور سمجھ کے لئے یہ ایسی نعمتیں کہ ساری کائنات اس کی خیمت نہیں بن سکتی اور اسی لئے اللہ سبحانہ تعالی نے خوران کریم مرشاد فرمایا اس آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کریم مرشاد فرمایا اس آیات کا ترجمہ علماء اکرام نے کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا تو معلوم ہوا کہ نعمت مہدی سے دیلوی یاد آرہے حضرت شاہ ولی اللہ مہدی سے دیلوی امام عظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافع امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے بعد شاہ ولی اللہ مہدی سے دیلوی کو تمام مقاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں ارے اترام کرتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ مہدی سے دیلوی اپنے کتاب دور سمین میں اپنے والد کا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم ہر بارہ رب الاول کے دن کھانا پکاتے اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ایک دن ان کے والد کے پاس قسم پرسی اور غربت کی وجہ سے بہت کم پیسے تھے تو آپ نے بھنے وے چنے خریدے اور اس کو غریبوں میں غربوں میں تخصیم کر دیا حضرت شاہ ولی اللہ حضرت لکھتے ہیں کہ رات میں آپ کے والد کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک میز پر وہ بھنے وے چنے رکھے وے تھے اور آخائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ارشاد فرما رہے تھے ان بھنے وے چنوں کی طرف اشارہ کر کے کہ عبد الرحیم تو نے بہت بڑا اچھا کام کیا اس کو غربوں میں باٹ کر مجھے یہاں پر آج حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ لے یاد آ رہے کہ آپ اپنے رسالہ ہفت مسئلہ میں لکھا کہ آپ خود ملاد کی محفلوں میں شرکت کرتے بائیز برکت سمجھتے اور خود منقد بھی کرتے مگر میرے عزیز دوستو جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ پیغام لے کر اٹھو زندگی میں ایک انقلاب برپا کرو نمازوں کی پابندی کرو یاد رکھو اگر کوئی اس مجلس میں آج کے جلسے میں کوئی علم والا بھی ہے تو یاد رکھو حضرت ابول حسن شادلی رضی اللہ تعالی نے کیا کہا تھا علم جس کے پاس علم ہے حضرت تم کو اس وقت تک ساتھ نہیں دیتا اس وقت تک اس سے فائدہ نہیں ہوتا اگر تمہارے میں یہ نقص ہیں چار نقص ابول حسن شادلی نے کہا ابول حسن شادلی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا علم تم کو اس وقت فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تم غربت سے ڈرتے ہو رکھو دنیا والوں کا خوف نکالو آخرت کو یاد کرو غربت سے مک درو اگر علم ہے تو اگر یہ چار چیزیں ہیں تو گئب اور کل جب نوجوان تم جلوس میں جارے نماز کی پابندی کرو مجھے یہاں پر اس جلسے کے بعد جب آپ اٹھ جائیں گے تو خدا کے لیے یہ نہیں بیٹ کے خوش ہوئے نعرے تکبیر یا رسول اللہ کے نعرے مارے اور جاتے کی سو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو وہ مسلمان حقیقی طور پر محبت جبی کر سکتا ہے جب اس کو اپنے بستر سے محبت نہیں ہوگی اس کی آنکھ تاک میں رہتی ہے کہ ہاں کب فجر کا وقت ہو میں اٹھ جاؤں عزیز دوستو مجھے یہاں پر شیخ علوی رضی اللہ تعالی انہوں کا واقعہ یاد آرہا ہے شیخ علوی عالم خیال میں شیطان سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ تکبر اور غرور میں دوبا وات تو نے ایسا کیوں کیا تو شیطان نے کہا اے شیخ تمہارے پاس تو تمہارے انسانوں میں مجھ سے بڑھ کر متکبر تکبر کرنے والے ہیں اور کہا کہ میں تو اللہ کے سامنے سر جھکاتا تھا سجدہ کرتا تھا مگر جب اللہ نے مجھ سے کہا آدم سے کرو میں نہیں کرتا اور تمہارے لوگ تو اللہ کے سامنے سری نہیں جھکاتے اللہ کی سامنے کیا تمہارے پاس میرے سے زیادہ تکبر کرنے والے نہیں ہیں شیخ علیوی نے کہا کہ تو ان کو بھٹکاتا ہے تو ان کو غلط راستے پہ لی جاتا ہے تو شیطان نے ہس کر کہا شیخ علیوی سے رضی اللہ اچھا یہ تو بتاؤ میرے کو کون بھٹکایا تھا اللہ کی مخالفت کرنے شیخ علیوی نے فوراں کہا کہ اللہ تجھے اور بصورت بنا دے اور اللہ مجھے تجھ سے میری حفاظت فرمائے یہ اولیاء اللہ ولی اللہ کا تخوہ تھا اللہ سے کہ وہ لوگ پکار پکار کر کہتے کہ یا اللہ ہم تیرے جلال سے تیری رحم کی بھیک مانگتے نوجوانوں یاد رکھو اللہ کے جلال سے اس کی رحم کی بھیک مانگو کیونکہ سعود دین ویسی نے ایک ولی اللہ کے خدموں پر بیٹ کر ان کی زبان مبارک سے اس بات کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے جلال سے اس کی رحم کی بھیک مانگو نوجوانوں کل جلوس نکالو گے تو نماز یاد رکھو نماز بھولنا نہیں میرے عزیز دوستو اللہ سبحانہ تعالی قرآن کریم بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ نے رشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بیشتا اللہ اس کے دس گناہوں کو اس کے کھاتے میں دس نکیا لکھتا اور پھر خران کریم میں اللہ سبحانہ تعالی رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالی رشاد فرماتے ہیں کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے پھر جس قولماء اکرام نے اللہ کے بطلہ راستے پہ چلو تاکہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں رشاد فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے کہ وہ ماں ارسل نہ کا اللہ رحمت للعالمین ابھی ہم نے شیخ الجامع نظامی حضرت مفتی خلیل حمد صاحب قبلہ سے بصیرت افروز خطاب کے ذریعے انہوں نے کئی مثالیں دی اصہ الدین ویسی تمہارے سامنے محض اس بات کو رکھنا چاہے گا میرے قوم کے غیرت در نوجوانوں کہ وہ ماں ارسل نہ کا اللہ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت ہے بتاؤ دنیا کو جا کر جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے نہیں اسلام میں عورتوں پر ظلم نہیں ہوتا اسلام یا شریعت یا قرآن سنت عورتوں پر ظلم نہیں کرتی ہاں کوئی مسلمان کرتا ہوگا امر اللہ کا خانون نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا اگر کوئی خرضہ لیتا تو عورت کو گروی رکھ دیتا اگر عورت کوئی بیوہ ہو جاتی تو اس پر خیامت ٹوٹ پر جاتی اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو زندہ دفنہ دیا جاتا کو باپ کی جائدات میں حصہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا میں اگر عورتوں کو عزت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بھی کی وجہ سے ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ نہیں عورت کو اپنے باپ کی جائدات میں حصہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تم خرضہ کر لوگے تو عورت کو گروی نہیں رکھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں تم اپنے بچوں کو نہیں دفنا سکتے یاد رکھو اگر تم اپنی بچوں کو نہیں دفنا ہوگے اور بیٹوں پر ان کو ترجی نہیں دوگے تو تم جنت میں جاؤگے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لئے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لئے رحمت مفتی قریر حمد صاحب نے اپنی تخریر میں اس حدیث شریف کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آخہ کے کانوں تک ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جل ختم کر دیا صحابہ اکرام نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نے فرمایا کہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی میں جلدی نماز اس لئے ختم کیا کہ اس کی ماں بھی جماعت میں تاکہ جلدی جا کر اپنے بچے کو اٹھا لیں یرحمت اللہ علمین کیا تم جانتے نوجوانوں آج کئی نوجوان ہیں جن کے بچے ہیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں پر ان کو ڈاٹتے ہیں غصہ کرتے ہیں ہٹ نکل ایسا کرتے جیسا وہ بچہ اور بچہ زدی ہو جاتا مگر کیا آپ کو معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج اگرامی تھا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے سامنے پورے بچے آگے کھڑے ہو جاتے نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے تو بچے دوڑ کر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں کوئی دھامر رحمت کو پکڑ لیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکڑ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غصہ نہیں کرتے آپ کو معلوم کہ حدیث میں آیا کہ فجر کی نماز کے بعد معصوم بچے برطروں میں پانی لے کر ٹھرتے مسجد نبوی کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنا دست مبارک اس میں دالتے ان پانی کے برطروں میں اور بچے خوش ہو جاتے کیا تم کو معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کہتے کہ سب ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور جو پہلے آ کر ریز جیتے گا مجھے چھیے گا میں اس کو انام دوں گا تو بچے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھاتی سے لگ جاتے ہیں کوئی سینے پر گر جاتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے لئے رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آخری وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آسو آگئے صحابہ اگرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو آنکھ میں آسو آگئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ رحمت ہے اللہ کی میرے آنکھ میں آسو ہے میرا دل غمغین ہے مگر میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لئے رحمت کیا تم کو معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لئے رحمت جب ہم کہتے ہیں کیا ہے وہ پہلے یہ تھا کہ اگر کسی کے کپڑے پر پیشاپ گر جاتا تو اس کپڑے کو کٹ دیتے اگر کسی سے گناہ ہوتا تو اس کو جان دے دینا پڑتا اگر کسی کا ختل ہوتا تو خون کے بدلے پیس ہو اس کو ہی مار دیتے تھے زکاة کا کیا حصہ تھا چوتھائی حصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کہا گیا کہ جس کپڑے کے حصے پر پیشاپ کا خطرہ گرہ اس کو دھورو صاف کرو زکاة کا حصہ کہا گیا کہ چالیسوں حصہ عزیز دوستو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کون کون سے واقعات ہیں مگر تم کو فکر نہیں ہے نا جوانو تم کو ٹی وی دیکھنا ہے وحیات گانے سننا ہے کیا کیا کرنا ہے اگر تم کو ایک کتاب اٹھا کر سیرت و نبی کا پڑتے تو یقینا یہ تمام کی تمام باتیں آپ کو معلوم ہو جاتی اسد الدین اویسی ان باتوں کو بتا کر کوئی غرور تکبر کا مظاہر ہرگز نہیں کرنا ہوں میں بھی سیکھا ہوں علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر وقت کے ولی اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کر سنا ہوں اور عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے عمل کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت عورتوں کے لیے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ یہ ان چیزوں پر آپ کو اور ہم کو بے حد غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنائے گئے ہر چیز کے لیے اونٹ نہیں آتی ہے راستے میں بیٹھ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن رہے ہیں گفتگو اس کی اور پھر اٹھ کر پوچھتے ہیں کون ہے اس کا مالک تو مالک کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے باغ میں پانی نکالتی تھی ہم اس کا دودھ بھی لیتے تھے اب جب یہ ضعیف ہو گئی تو ہم اس کو زبا کر کے اس کا گوش کھانا چاہتے جب سے یہ اونٹنی باغی ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں خرید لوں تم سے اس مالک نے کہا رسول اللہ حدیہ ہے آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے تم اس کا خیال رکھو مجھے افسوس ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میرے آخا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ٹرررزم سے جوڑ دیتے ہیں نعوذ بالدہ من ذالک ارے جو نبی ایک اونٹنی کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ضعیف ہو گئی تو دے دو میں خرید لیتا ہوں وہ نبی جس کے سفر میں ہیں چڑیاں ترہا ایک چڑیاں کے سر پہ گھوم رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کس نے اس چڑی کے بچے کے انڈے اٹھائے گونسلے اس انڈے اٹھائے رکھ دو لے جا کر یہ چڑی مجھ سے شکایت کر رہی ہے اے دنیا والو ہم ٹرررزم سے ہمارا تعلق نہیں ہے ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک اونٹنی کی جان کی خیمت کو جانتے ہیں ایک چڑی کے بچے کی خیمت کو جانتے ہیں تو انسان کی جان کی خیمت کو کیا نہیں جانتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ دنیا کو بتانا پڑے گا کہ رمحمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے سے ہی دنیا میں ٹرررزم کا خاتمہ ہو سکتا دنیا میں ٹرررزم کا خاتمہ آقا کی تعلیمات پر چلنے سے ہی ہو سکتا انشاءاللہ و تعالیٰ تو اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یتیموں پر رحم کرو آقا ادوالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد نہیں تھے ماں نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ دنیا میں آئے حدیث شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین گھر مسلمان کا کون ہے جس میں یتیموں کے ساتھ اچھا برطاو کیا جاتا ہے سب سے خراب گھر مسلمانوں کا کون ہے جس میں یتیموں سے غلط برطاو کیا جاتا ہے تو یاد رکھو بڑے بڑے گھروں میں کوئی بیٹھے میں ہیں اور کسی کا باپ نہیں ہے اگر تم یتیموں کا قیال نہیں رکھ رہے تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارا منصب تمہارا مقیام اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارا گھر اچھا گھر ہوگا جب یتیموں پر رحم کیا جائے گا ایک صحابی نے آ کر پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہو گیا کیا کروں رحمت العالمین نے ارشاد فرمایا یتیموں کا سر پھیرو اور ان کو کھانا کھلاؤ تمہارا سخت دل نرم پڑ جائے گا عزیزان ملت اسلامیہ اسی لئے اللہ نے فرمایا میرے عزیز دوستو دوسری ارحم بات کہ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ہر طرف سے ہم کو بولے جا رہے ہیں گھر واپسی گھر واپسی گھر کو آ جاؤ بول رہے ہیں کس کے گھر کو آنا بابو گھر کو آنا کہتے گھر واپسی گھر واپسی ہم گھر واپسی نہیں جاتے بھائی گھر واپسی کہے کا گھر گھر واپسی یاد رکھو دنیا والو یہ سنگ پریوار رس ایس بی جے پی ہمارے پریہ منسٹر سن لو آپ ہمارا اخیدہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے یہ ہماری باپ کی سرزمین ہے یہ ہم تمام ساری کائنات کیا ہے بنی آدم ہے نہیں ہے جس گھر میں اببہ آئے تو اببہ کا ہوگا نہیں ہوگا یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے پورا ملک ہمارا ہے تم گھر کی بات کر رہے اور یہ کیا سرزمین ہے ہندوستان کی سنو آرسس والو یہ جو ہندوستان کی سرزمین کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مجھے یہاں سے تھنڈی ہوا کی خوشبو آتی ہے تو یہ ہماری باپ کی سرزمین بھی ہوئی اور یہاں سے تھنڈی ہوایں جو خوشبو آ رہی ہے صبح خیامت تک یہی تھنڈی خوشبو ہوایں توحید اور رسالت کی چلتے رہیں گی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم کو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ بولنے سے روک سکے اور عزیز دوستو افسوس تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے کو تبدیل کرنے کی خیمت پانچ لاکھ تھے فا انلی فائی لیکس وات ای جوک اگر میں ہمارے پرانے شہر کی زبان میں جواب دوں گا تو بولنگا ارے پانچ لاکھ بول رہا پانچ لاکھ کا تو خالی زردے کا پان کھا کے تھوک تو میں تو پانچ لاکھ بول رہا ایک ایک ہزار کا پان کھاتے کتے آج کل اللہ ہو اکپر ہمارے ایک رشتے کے بھائی بھی ہے ان کو بڑا شہر شام ہوئی کی کھانا پان ائر کنڈیشن پان بھی نکلا سنا آج کل وہ خلق کو کلے جو تھنڈک پہنچاتا کتے فائیو لاکھ فور اے مسلم ٹو لاکھ فور کرسٹین کیا ہے بھائیے چنے خرید رہے ہم پانچ لاکھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توکھ نکال کے آ جائیں گے نہیں پانچ لاکھ نہیں پانچ کورڈ نہیں پانچ ہزار کورڈ نہیں پانچ بلین ڈالر نہیں ساری دنیا کی دولت بھی تم ہمارے خدموں میں لاکھ رکھ دوگے تب بھی ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ہم اسلام کو نہیں چھوڑ رہے کیونکہ دین فطرت ہے ہر کوئی جو دنیا میں پیدا ہوتا سن لو رسس والو ہر کوئی جو دنیا میں پیدا ہوتا مسلمان پیدا ہوتا اس کا ماحول اس کے ماں باپ اس کو دوسرے دوسرے مذہبوں پر لے کر چل جاتی ہے وہ تمہاری مرضی ہے اور صحیح کہا مفتی خیل حمد صاحب نے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہدایت تو سب کے سامنے ہیں اللہ نے خوران میں فرما دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے جو کوئی بھی پیدا ہوتا ہے ہمارا ماننا ہے اپنے کو مانو ہمارا ماننا ہے جو کوئی پیدا ہوتا انہیں مسلمان پیدا ہوتا آپ آؤ واپس اور ہم کچھ پیسہ نہیں دے سکتے بھائی آپ کو ہمارا کرنے کچھ بھی نہیں ہے ہم آپ کو سب اتنا بول سکتے ہیں کہ دین اور دنیا کی کامیابی کی گیارنٹی آپ کو ہم دے سکتے ہیں آ جاؤ ہم تمام تو بنی آدم ہے نا اب باکہ ملک ہے یہ ویلکم پلیز کم بیک ہم ہاتھ اٹھا کر آپ کو بول رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ ویلکم کم بیک کہاں جا رہے ہیں اتنی دور یہاں آ جاؤ پانچ لاکھ یہ تو کہتے ہیں انہوں تبدیل ہو جاتے ہیں ہمارا کو تبدیل کرتے کر کوئی تبدیل نہیں ہو سکتے نوجوانوں جا کر بخاری شریف کی ساتھویں حدیث جس کو علماء اکرام نے کہا کہ ہر خل کی حدیث جس میں عیسائی پوپ اور پادریوں نے کہا کہ جس کے دل میں سونچ اور فکر میں اسلام پیوز کر جاتا ہے وہ اسلام اور بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے یہ حدیث میں کہا گیا بخاری شریف کی اور نوجوانوں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں حدیث کے الفاظ آخا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے داتوں سے اپنے دین کو بچا کے رکھو اپنے داتوں سے اپنے دین کو بچا کے رکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہرگز نہیں ڈریں گے انشاءاللہ تعالی میں پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں اور جب میں کھڑے ہو کر بولتا ہوں تو میں اپنے انفرادی ذات کی کبھی خدا ناقاستہ بات نہیں کر رہا ہوں مہندوستان کے پندرہ کا اور غیور مسلمانوں کی ایک بے باک آواز بن کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تمہارے جیسے جوکروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں تم ہم کو ہمارے مذہب سے دور نہیں کر سکتے ہم ہندوستان میں ہم ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا پھر کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مذہب کے لوگ انڈین بائی بار تھے میں انڈین بائی چوائس اور انڈین بائی بارت ہوں میرا مقام تمہارے سے زیادہ ہے اور میں اسلام پر تھا ہوں اور رہوں گا اپنے دین پر مجھے فقر تھا ہے اور رہوں گا جب تک دنیا زندہ رہے گی ہندوستان کے مساجد سے توحید کا پیغام دیا جائے گا لوگوں کو رسالت کی تعلیم دی جائے گی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے گی کیونکہ یہی حق ہے اسلام حق ہے اسلام حق ہے اسلام حق ہے جو لوگ آج ہم کو ڈرانے کی بات کر رہے ہیں یاد رکھو ہم ڈرنے اور گھورانے والوں سے نہیں ہیں یاد رکھو نوجوانوں یہ جو دین تم کو اور ہم کو ملا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے یہ بہت بڑی دولت ہے یہ دولت ایمان کی نوجوانوں یہ کسی گارڈن پر چل کر نہیں ملا ہم کو کسی بادشاہ کے شیش محل میں چل کر نہیں ملا نوجوانوں اسلام اور ہم تم کو اور ہم کو ملا ہے تو بدرہنین سے ملا ہے جنگ خندق سے ملا ہے طائف کے ان مصیبتوں سے ملا ہے کربلا کے ان شہیدوں کے عظیم خون سے ملا ہے اہلِ بائد کی خربانیوں سے دولت ہم کو ملی ہے اب باس علم بردار کو اپنے بازو کو خربان کرنا پڑا تب جا کر ہم کو یہ یہ ہمگارہ سرمایہ ہے ہماری دولت ہے اور کوئی ہم کو کہے گا کہ دولت پانچ لاکھ انہیں پانچ لاکھ کا پان کھا رہا آج کل کیا بولنا مت کرو والے تو بھی نہیں سنتا تاریخ یہ بتاتی ہے عزیزانِ ملت تاریخ اسلام ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ صحیبِ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آ کر اسلام قبول کیے اور صحیبِ رومی نے خوب دولت کمائی تدارت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرت فرمانے کے بعد آپ کا دل تڑپ رہا تھا تکلیف میں تھے کہ نہیں میں بھی چلے جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحیبِ رومی جا رہے تھے تو کفارانِ مکہ نے روک کر کہا کہ صحیبِ رومی تم ضرور مدینہ کو جا سکتے مردولت چھوڑ کے جانا حضرت صحیبِ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دیکھو میں جب تیر کمان اٹھاتا ہوں تو کوئی میرے سامنے سر نہیں ٹکتا مگر میں میرے آخا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں تم کو یہ دولت کیا ہے خربان ان پر جتنا دولت لوٹنا ہے لوٹ لو پوری دولت چھوڑ کر مدینہ چلے گئے ایک اور صحابیِ رسول تھے آپ اور آپ کے بچے آپ کی بیوی اور بچے کو لے کر مدینہ جا رہے تھے تو کفارانِ مکہ نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے یہ ہمارے خبیلے کی بچی ہے یہ ہمارا بچہ ہے آپ کو جانا اکلے چلے جاؤ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو خربان کر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے گئے جنگِ بدر میں لوگ کفارانِ مکہ شہید مر گئے تھے ان کی لاشوں کو گلے میں ڈالا جا رہا تھا حضرتِ حدیفہ دیکھ رہے تھے ان کے والد عدبہ کی لاش کو بھی کھینچ کر گڑے میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کے آنکھ میں آسوں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کیا تم کوئی نظارہ دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے تو خربان جائیے آپ نے فرمایا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کاش میرے والد دین اسلام کو خبول کر لیتے تو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتی یہ دین ہم کو یہ سکاتا ہے دنیا والو تم پانچ لاک کی بات کر رہے ہو تم ساری دنیا کی دولت لا کر رکھ دوگے تو ہمارے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوئی تعلیم دی ان کا ارشاد مبارک ہمارے لیے زندگی کے لیے ایک مشال راہ ہے کہ آخہ نے فرمایا تھا ان تمام لوگوں سے چودہ سو سال پہلے میں اندوستان کے تمام مسلمانوں تک جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جواب دو ان ظالموں سے وہی جواب دو جو آخہ نے جواب دیا تھا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور سورت کو رکھو گے تب بھی میں ازار اخت سے موڑنے والا نہیں ہوں ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں تم چاند اور سورت کا بھی وعدہ کرو ہم نہیں جائیں گے اسلام کو چھوڑ کر گھر واپسی گھر واپسی کہاں گئے میتروں گھر واپسی گھر واپسی پہ کوئی میاں میٹھو بولتے ہی نہیں کچھ بھی خاموشی اختیار کرے ویٹھے ہوئے ہیں کیوں آپ کے پیارے ناچرے بول کے نچاؤ اور نچاؤ معلوم ہوتا یہی ناشتے رہیں گے ملک کا کیا ہوگا یہ بھی سوچ لو فارن ایکسچینج کیسا آئے گا ہندوستان میں سو بلین ڈالر کا آپ نے اعلان کیا یہ جو کر رہے ہیں گھر واپسی کا اسے فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہوگا ہندوستان میں یہ فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہوگا اس میں اچھا کوئی وی ایچ پی کے لوگ بول رہے کہ دو ہزار اکیس تک کتے ایٹی پرسنٹ سے ہنڈرڈ پرسنٹ کر دیتے کتے کیا ہے کیا پینٹ کا برش لے کے پینٹ کر دے ایٹی سے ہنڈرڈ کر دیے کہاں ہے بھائی ایٹی سے ہنڈرڈ کرتے کچھ ہنڈرڈ نہیں ہوگا یہ تم ایٹی ایٹی رہوگے ہم فورٹین سے سکسٹین سیونٹین ہوں گے اچھتا ہی چھوں گا کوئی جانے والا نہیں ہے ہندیا ہندوستان کو ہندو راشتر بنا دیں گے کیسا بنائیں گے آپ کانسٹیٹیوشن پڑے آپ بابا صاحب امبیٹ کر نے کیا کہا تھا امبیٹ کر کے الفاظ مجھے کانوں میں آج بھی گلت رہے ہیں کہ جب دستور ہند بن چکا تو امبیٹ کر نے تمام دستوری قانونساز اسمبلی کے سامنے امبیٹ کر کیوں تخریر کے الفاظ میں تمہارے سامنے دور آ رہا ہوں کہ امبیٹ کر نے کہا تھا کہ ہمارے موزی دراکین میں یہ ایک بات چلی ہے کہ آٹیکل تھٹی کیوں دے رہے ہیں امبیٹ کر نے کہا کہ مسلمان ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ان کی مذہبی شناخ کو ان کے کلچر کو ان کے تعلیمیداروں کو تحفظ دینا ضروری ہے یہ امبیٹ کر کے الفاظ تھے یا نہیں تھے ہم جا کے کہتے سب کو تبدیل کر دے رہے ہیں ہم نہیں تبدیل کر رہے ہیں ہم دعوت دے رہے ہیں اگر حق خانیت کو کوئی خبول کرے گا تو کیا آپ اس کو روک سکتے مگر یہ بولنا کہ نہیں ایٹی پرسنٹ سے ہنڈیٹ پرسنٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں کر دیں گے ارے ویہیش پی والو یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کرکیٹ میچ نہیں ہے یہ اگر وہ بھی کھیلو گے تو حر ہو گیا اب ہیٹ سپیچ مت نکالو اس میں میں صحیح صحیح بہ رہا ہوں کرکیٹ میچ بہ رہا ہوں گیلی ڈنڈا کی بات نہیں کر رہا ہوں بیٹ اور بال وکیٹ گرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کرکیٹ گولے سے وکیٹ گرانے کی بات کر رہا ہوں نہیں تو بولیں گے کی کرتا ہوں میں کیونکہ جب تک کوئی نہیں بولے تمہارا ہلتے نہیں تم لوگ اب تو جو ہو رہا ہیدر آباد میں کیا ہو رہا مہاراشترا میں کیا ہو رہا وارس پتھان کیا کر رہے امتیاز جلیل کیا کر رہے ہاں نظر رکھو ہم پہ اچھا ہے اب تک سوسرال والے رکھتے تھے بینیور رکھو رکھو ہم کو نظر رکھنے کی عادت پڑ گی نظر ہو سکتا ہے ہماری نظر کا توڑوں گے آپ کیا بول سکتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ 2021 تک ایسا کر دیں گے مزا ہے کیا ہے یہ ہندوستان کے اکانومی کو گروہ ہونا 8% کا گروہ ہونا 9% کا ہونا مگر یہاں پر وہ رہے نہیں 82% سے 100% کر دیں گے کہاں کا گروہ ریٹ آئیں گا فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ آتا ہوں ایف آئی آئیز آئیں گے ہمارے پرائی منسٹر جواب دو بھائی کچھ تو بولو اتھی خاموشی کیوں ہے کبھی تو بولو مطروں کچھ نہیں بولتے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اب اغبار میں ڈال دیئے نہیں وہ اس کو بیمار اس کو سکھ لیو دیئے کتے ارے پورے کے پورے سکھے جاؤ دو آخن میں شریک ہو جاؤ علاج کراؤ علاج کراؤ دنیا کان جاری ہندوستان میں کمزوریاں بڑھتے جا رہی ہیں لوگ غریب ہو رہے ہیں پرچیزنگ پاور نہیں ہے باوجود اس کے انٹرنیشنل مارکٹ میں آئیل کی خیمت گرنے کے باوجود بھی آج غریبی بڑھتے جاری ہے ہمارے ملک میں اس کا ذمہ دار کون ہے اور افسوس مجھے یہ ہوتا عزیز دوستو کہ گدرات کی پولیس کا ایک ویڈیو نکلا کتے جس میں مسلمانوں کو ٹوپیا پینائے گئے اور ٹوپیا پینانے کے بعد ان کی زبان سے نعرہ مانے لگا رہے اسلام زندہ بات یہ دہشتگرد ہے گئے گدرات کی پولیس بوری جو دہشتگرد پکڑا جاتا انہیں سر پر ٹوپی پہن کے آتا اگر شیروانی ہونا تو بھیجا تو میری سائز کی ہے تو بھیجا پھلاو تمہارے لیے شیروانی پریشانی بنے گی انشاءاللہ ہوتا نہیں سر پر ٹوپی پہن کے ٹرریس آتا کہتے ہیں میاں میٹھو دولے بھائی کی تلوار گھوڑے پر بائٹ کے نہیں آیا انہیں سر پر ٹوپی پہن کے آئے کہتے ہیں انہوں انڈیا میں انڈینز کو مارنے کو انہوں ٹرریسٹ ہے اجمل کا سب کے سر پہ ٹوپی تھی یا ہاتھ میں یہاں لال لال تاگے تھے نہیں تھے دیکھیں جا کے دیکھو یوٹیوب پہ ہے خالی اکبر کی تخریر دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ اجمل کا سب کو بھی دیکھو پورے کے پورے ہاتھ کو لال تاگے بنے تھے کیا بولا ہم بھی نہیں بولے ہم بولے نہیں یہ دہشتگرد ہے اجمل کا سب دشمن ہے ملکا دہشتگردی ملکا دشمن ہے مگر اسلام سے کیوں جھوڑ رہے اس کو آپ اسلام سے کیا کرنا ہے دہشتگردی کو ہم دہشتگردی کو ختم کرنے کو آئے اسلام آیا تو دنیا کے ظالموں کے ظلم کو دہشتگردی کے خاتمے کو آیا اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب رحمت اللہ علمین ہے اور پھر اسلام زندہ بات ٹھیک ہے اس کا جواب تو یہیں دیں گے آج اپن اب تمام کے تمام ملکے نعرہ لگانا تاکہ گجراد کی پولیس کو معلوم ہونا کہ اسلام زندہ بات جو تم بول رہے تم اس لئے بول رہے کم اسلام زندہ بات نہیں بولنا ہم ڈر جانا نہیں ہے الٹھا بولیں گے بھم اسلام 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 زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات بیٹھو بھول رہاں بھی ختم نہیں ہوا بیٹھو اب پکڑتے آکے میرے کوئی پکڑو آؤ ارے اسلام پہ ہم کو جہاں پہ فقر ہے ہم کو ہمارے ہندوستانی ہونے پر بھی اتتا فقر ہے مولانا بولکلہ 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 مولانا ب برابر اسلام کو دہشتگردی سے کیا کرنا ہے کیونکہ وہاں پر گجرات میں انویسمنٹ سمیٹ ہو رہا ہے امریکہ کے جانکیری آ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں تو ان کو دکھانا دیکھو وار آن ٹیرر چل رہا ہے یہ مسلمان آرے ہمارے کو کیا کرنا ہے ان لوگوں سے ہم کو کیا کرنا ہے ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ میں نے تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہاں کہ لقوی کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو حافظ سعید کوئی پکڑو بڑے کو پکڑو حافظ سعید کو دشمن ہے یہ ہندوستانی و ماں سے ہندوستانیوں کو مروا دیا ہم کو کیا کرنا ہے حافظ سعید سے لقوی سے جو ملک کا دشمن ہمارا دشمن جو ملک کا دوست ہمارا دوست پکڑو حافظ سعید کو اور بھی کچھ کر سکتے کرو آپ کون رو کرے آپ کو آپ تو جان ریمبو ہے نا کون رو کرے آپ کو جو ہندوستان کا دشمن ہو ہمارا دشمن یقیناً سیاسی اختلافات رہیں گے آر ایس ایس اور بی جے پی کے ساتھ مگر ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر ملک کا معامل آیا ہم ایک آواز میں نہیں بات کر سکتے ہم ایک آواز میں بات کریں گے ضرور ہندوستان کی سالمیت جاں خطرہ ہوگا ہم برابر آواز دیں گے ہم برابر خون کا خطرہ بات ہی آئے ہیں جان کے نظرانے پیش کرتے رہیں پیش کرتے رہیں گے ملک کی سالمیت کے لیے ملک کے تحفظ کے لیے ملک کے بارڑوں کی فاظت کے لیے مگر خدا کے لیے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ تم اسلام کو بدنام کرو اس ملک میں چودہ کور غیور مسلمان رہتے ہیں اور ہمارا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں اب کوئی یہ بولیں گا کہ نہیں وہ کوئی ایک بچے کو پکڑے بنگلور میں ٹویٹر کرتے ہیں انہیں کیا کیا ہے جی یہ ٹویٹر کے ہینڈل ہینڈل کر رہا تھا آئی ایس آئی ایس کا اور وہ بچہ بولا نہیں معلوم بولا نہیں بولا مگر بولا اغبار میں آیا کہ خوران میں اللہ نے کسی کی گردن مارنے کا حکم دیا کہ کافروں گردن مارو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس بچے سے کونسی کہے تمہارا کو اسلام تم خوران پر الزام لگا رہے تم جھوٹے ہو اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ خوران میں اللہ نے گردن مارنے کے لیے کہا تو اس سے بڑا الزام خوران پر نہیں ہو سکتا ارے ڈرو اللہ کا خوف کرو کبھی خوران نہیں نہیں کہا جہاد کا حکم یہ کہ تم اگر میرے گھر پر آگے تو میں دفاع کروں گا تم میری مسجد پر حملہ کرو گے دفاع کروں گا یہ کون ہے بچہ یہ جس طرح کی غلط جھوٹا الزام خوران پر لگایا تیا کون ہیں لوگ بھکا رہے ان کو اس لیے نوجوانوں اسلام کو سکنا ہے نا تو علماؤں کے پاس بیٹھو کسی بھی مکتب فکر کہ تو آتال ہوگا مگر علماؤں کے پاس بیٹھو مگر یہ لوگ کیا کر رہے نہیں بہت بڑے وقت کے عالم ہیں کہتے آج کل انہوں امام ہیں کہتے اور ان کا نام کیا ہے معلوم آپ کو حضرت گوگل کمپیوٹر پہ بیٹھ کے مارتاؤں نے واٹیس جیہاد حافظ سعید آ جاتے لقوی آ جاتے انہوں بلتے یہ ہے یہ آئی ایس آئی ایس جو ہے مجھے کہنے دیجی آج یہ آئی ایس آئی ایس اور دائش یہ وہی لوگ ہیں ان مسلمانوں جو خورون اولا میں حضرت عثمان حضرت علی کو ختل کیا تھا یہ خوارج ہیں پورے کے پورے ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں یہ لوگ کیا کر رہے شیعہ ہے تو گولی مار دو سنی ہے ان سے مقالف ہے تو گولی مار دو کسی اور مذہب کی عورتیں ہیں تو اٹھا کر لے کر چلے جاؤ سو ڈالر میں عورت کو بھیج دو یہ اسلام نہیں ہے میرے دوستو دنیا والوں ہم تم سے کہہ رہے ہیں ہماری بات سنو تم یقین کرو مت کرو مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے اسلام کا تعلق نہیں ہے خوارج ہیں اور اسلام جب نائنصافی کی بات کرتا ہے تو صرف مسلمانوں کی نائنصافی کی اسلام بات نہیں کرتا اسلام بولتا کہ کسی سے بھی نائنصافی ہوگی تو ہم اس نائنصافی کا مقابلہ کریں گے اگر دلیتوں کو مارا جائے گا تو احمد نگر ہم گئے جہاں پر ایک دلیت خاندان کے تین لوگوں کو ختل کر دیا گیا ایک دلیت خاندان کے بچوں کو جسموں کو کاٹ کر کھیتوں میں ان کے جسموں کو ڈالا گیا تو سعودین اویسی امتیاز جلیل جا کر دو گھنٹے اس دلیت کے گھر میں بیٹھے اس کی ماں کی بات کو سنے اس کے آنسوں کو محسوس کرے اس کی تکلیف کو محسوس کیے ہم جب کہتے ہیں نائنصافی غلط ہے اسلام میں تو اسلام یہ نہیں بولتا ہے نائنصافی کا مطلب سے مسلمان اسلام بولتا ہے نائنصافی کسی سے بھی نہ ہو یہ اسلام ہے یہ دائش اور آئی ایس یاد رکھو اگر کوئی نوجوان ہندوستان میں ان کے ویب سائٹس کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں میرے بھائی میرے دوستوں میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر تم کو اتنا جذبہ ہے نہ جہاد کرنے کا تو میں تم کو اس سے زیادہ اہم اور اس سے تکلیف دے کام کرنے کی تم کو دعوت دے رہا ہوں تم کو جہاد کرنے کا شوق ہے نا تو آؤ سرزمین زکھن میں ہیزر آباد کے گلی کونچوں میں بچے پڑھنے کے لیے بیتاب ہیں کیا تم جا کے ان کو گھر میں فری میٹوشن کیوں نہیں پڑھاتے جاؤ جا کے پڑھو اگر تم انجینئرنگ ریجوئٹ ہو اگر تم ایم بی بی ایس پڑھے ہوئے ہو اگر تم ایم قام کرے ہوئے تو جاؤ اپنی قام سے غربت کا خاتمہ کرو یہ بھی جہاد ہے غربت کا خاتمہ کرو جہاد ہے اگر تمہارے گھر میں تمہاری ماں ضعیف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی ماں کی خدمت کرو یہ جہاد سے بڑا تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے وہاں جاتے کونسا جہاد ہے یہ کس لیے جا رہے ہو تم ہم لڑ رہے ہیں پچپن سال سے لڑ رہے ہیں دارو السلام کے سرزمین کا وعد ہے کی کہ ہمارا منزلس کا ایک 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 ان جیلوں کو گیا گھر بار تباہ ہو گئے خرضوں میں آ گیا روڈی شیٹ کھولی گئی گولیا کھانا پڑا ہم کو کس لیے ہم کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں اپنی ذاتی شہرت کے لیے ہرگز نہیں آپ کے لیے کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو نوجوانو آؤ جمہوریت کے راستے کو اپناو اور جہاد کرو تم کو جہاد کرنے کا شوق ہے نا تو آؤ ہم تم اور ہم مل کر جمہوری انداز میں رسس کے ساتھ جہاد کریں گے انشاءاللہ ڈیمارکریٹک وے میں کریں گے کانسٹیوشنل وے میں کریں گے اور اگر اس راہ میں جان جاتی ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے اور آپ کو شہید کا ردبہ ملے گا انشاءاللہ اتالو وہاں کہیں ہو جاتے بھائی گھر میں چراغ کرو پھر بعد میں مسجد میں کرو وہ ماں باپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی سونج کو بھی بدلو تمہاری سونج کی وجہ سے تمہاری اولاد پر اس کا اثر پڑ رہا ہے آج ہیدر آباد ہندوستان میں بہت مسائل ہیں ہمارے ایک سابقہ کورپریٹر مجھے بچا رہے تھے کہ چند مہینوں میں ہیدر آباد میں پین تیس مسلمانوں کے ختل مسلمانوں نے کیا تھٹی فائی مرڈرز ہوئے اور تمام کے تمام ختل کرنے والے مسلمان تھے کیا ہے یہ کہ اس کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ آپ کیوں نہیں سماجی بائیکارڈ کرتے خاتلوں کا جو ختل کرا بولنا نہیں ہم بات ہی نہیں کرتے تیسے جام تیرا مونے دیکھنا درتے کیوں ڈرتے اللہ سے ڈرو یہ دنیا والوں سے مت ڈرو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے ہم اپنے ہاتھوں سے ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں کہ ہم میں اتنی حمد نہیں ہے جو لوگ جہاد کی بات کرتے آؤ سودخوروں کے خلاف جمہوری انداز میں ایک محاس چلائیں گے بند کریں گے ان کے سیہاڑوں کو جو ظلم کر رہے ہیں ہمارے قریب خاندانوں پر اگر پڑھا لی کہا نوجوان میری اس بات کو سمجھ لے اور وہ اپنے دن کے چوبیس گھنٹے میں سے صرف ایک گھنٹہ تم سے بھیک مانگ رہا ہوں ایک گھنٹہ نکالو پڑھاو میرے بھائی بچوں کو پڑھاو آج مسلمان پڑھنا چاہ رہا وہ بھی خواب دیکھتا ہے کہ میں بھی چاند پر جاؤں گا راکٹ میں بیٹھ کر مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے مظفر نگر کا کہ مظفر نگر میں دلی میں ایک خاندان سے ملاقات ہوئی تھی جس کی ماں کی عزت لوٹی گئی اس کی بہن کی عزت لوٹی گئی دونوں ماں بہن والد اور کو ان کو لے کر میر سے ملنے آئے اور بولے کہ بچہ بہت اچھا پڑھتا اور اس کے گریٹس دکھائے مجھے بچے کے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ میں اس کو بولا بیٹا تم پڑھنا دو گھنٹے گفتگو ہی بچہ خاموش بیٹھے رہا میں بولا پڑھنا بیٹا تم پڑھنا دیکھو ہمت نقمت ہارو تم پڑھو تو جب ایک گھنٹہ دل گھنٹہ ہو گیا وہ جانے لگے تو بچہ مجھ سے جاتے خط بولا کہ انکل میں بھوت پڑھنا چاہ رہا ہوں میں بھی راکیٹ میں بیٹھ کے میں خواب دیکھ تو میں چاند پہ جاؤں گا مگر میرے کوئی ڈر ہوتا میں گھر کو چھوڑ گئے گا تو میری امہ بہن کا کیا ہوں گا رہنے گے آمج سے میں لگ بلکل صحیح بھو رہا بچہ آئے میرے دوستو یہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے نوجوانوں چاہے ہماری عزت دار ماں اور بہن ہوگی آؤ اپنا وقت دو کام کرو دیکھو یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تعلیم دیا کہ مدینہ گئے تو آخا نے کیا فرمایا تھا کہ سلام کرو کھانا کھلاو آؤ یہ مسائل ہیں یہ چیلنجز ہیں ہم کو ہمارے ملک میں عزت کی زندگی گزارنا ہے اس ملک میں ہم کو ہمارا تحافظ کرنا ہے اس ملک میں ہم کو ہمارے گھروں کو مکی دیواروں کو مضبوط کرنا ہے ہمارے اس وطن عزیز کے اس پورا شوب ماحول کو بدلنا ہے نوجوانوں ہمارے وطن عزیز کے اس فرقہ پرستی کے بادلوں کو جو آج بجلیاں ہم کی تباہی اور بربادی کا چیلنج دے رہی ہیں ان بادلوں اور بجلیوں سے کہنا پڑے گا نوجوانوں تم کو کھڑے ہو کر کہ ہم تمہارے بجلی کے گرنے سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں یہ بادل چھٹیں گے ضرور یاد رکھو انشاءاللہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور جو لوگ اتر پردیش کی سرزمین پر ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں جب میری تخریر میں میں نے کہا ملائم سنگھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے تم یہ پیغام دے رہے ہو مسلمانوں کو کہ دیکھو میں ہوں میں تم کو بچا سکتا ہوں میں نے کہا ملائم سنگھ سن لو تم اب اب وہ دن چلے گئے تمہارے لنگی اٹھا کے درانے کے دن چلے گئے اب تم کوئی نیتا ویتا نہیں ہو میرے وہ ہوں گا تمہارے کو نیتا پکارنے والا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں اتر پردیش کی سرزمین پر انشاءاللہ تعالی منلس اتحاد المسلمین کا حراب پرچم لگے گا یاد رکھو انشاءاللہ تعالی جیسا مہاراسترہ میں اللہ نے ہم کو کامیابی دی وہاں پر جناب شاکت صاحب کی قیادت میں ان کے موزی ذراقین کے ساتھ اتر پردیش کے ہر ظلے میں جا کر جہاں پر رسس کا گھر مانا جاتا ہے وہاں پر منلس اتحاد المسلمین کی رکنیت سازی ہو رہی الحمدللہ اتر پردیش میں ہم جائیں گے کوئی نہیں روک سکتا ہم کو ہمارے باپ کی سرزمین ہے جائیں گے اتر پردیش کو انشاءاللہ تعالی ہر بار جا رہے تو نہیں روک دے رہے پولیس پرمیشن نہیں ہے کہتے ہمارے کو کتہ روکتے روکو دھنگانا لوٹنا ہے نا لوٹو مگر ہم رکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی مجھے جمہوریہ خواہ حاصل ہے ہندوستائن کی جمہوریت میں مجھے اپنی آواز اٹھانے کا پورا حاصل ہے میں اتر پردیش کے مسلمانوں کی ترجمانی کر کے رہوں گا میں کشمیر کے مسلمانوں کے ظلم کے قلاف آواز اٹھاتا آیا اٹھاتا رہوں گا مہراشترہ کے مسلمانوں کے ریزرویشن کا مطالبہ حق بجانی میں ہم لڑیں گے اس کے لیے یہ منلس اتحاد المسلمین سیاست میں اپنے ارول ادا کر کے رہے گی اور کانگریس پارٹی والو اٹھو ہم کو الزام مت لگاؤ تم ناشت نہ جانے تو آنگنتے نا منلس آگئی منلس آگئی جہاں دیکھو ہمارا ہی چرچہ ہے ہر جگہ ہر سیاسی پارٹی منلس 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے مہینوں میں سالوں میں منلس کا ہی چرچہ ہوگا اللہ کے کرم سے ہم حق کی آواز مسلمانوں کے حق کا مطالبہ کر رہے ہم ہم اپنا تحافظ چاہ رہے ہم اپنی مذہبی آزادی چاہ رہے ہم نوکریوں میں عصہ چاہ رہے ہم بچیوں کو پڑھنا چاہتے ہیں ہم اپنے ماں اور بہنوں کا تحافظ چاہتے ہیں ہم پرسل اللہ میں مداخلت نہیں چاہتے کہ یہ مطالبے غلط ہیں یہ غلط نہیں ہے یہ صحیح مطالبے ہیں یہ جمہوری مطالبے ہیں اور اس کے لیے میرے عزیز دوستو آپ کو اور ہم کو مل کر آگے بننا ہے کام کرنا ہے اپنے اتحاد کو مضبوط رکھئے اور اگر کوئی مخالفین یہ سمجھ رہے انہوں حیدر آباد کو کمارے ذرا یہاں پر چانس بنا آپ نے نہیں میرے بھائی چانس نہیں بنا آپ کا پیارے کوئی چانس نہیں ہے آپ کے انشاءاللہ و تعالیٰ پورا چانس ختم کر کے جا رہے ہم کیونکہ عوام ہم سے کہہ رہی ہے کہ جاؤ آج اتر پردیش مہراشتہ کرناٹک کا مسلمان بے چین ہے پریشان ہے کوئی ان کی آواز نہیں ہے کوئی ان کے پیچھ بات نہیں کرتا مگر منلس اتحاد المسلمین ان کے لیے ایک بڑی امید منی ہوئی ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا یہ جو گھر ہے یہ مضبوط رہے ہیں یہ ہر منلس کے رکن کی ذمہ داری ہے بشمول میرے کہ ہم اپنی جماعت کو اور مضبوط کریں جب کبھی بلدیا کے الیکشن ہوگا انشاءاللہ و تعالیٰ اللہ ایک رنس ہم کامیابی حاصل کریں گے یہ شہر ہمارا تھا اور ہمارا ہے شہر ہمارا تھا ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ و تعالیٰ بی جے پی مشن سیون کی بات کر رہی ہے مشن سیون یعنی آندھرا میں ان کی گورنمنٹ تیلنگانہ میں ان کی گورنمنٹ کرناٹکہ میں ان کی گورنمنٹ اوڈیسا میں ان کی گورنمنٹ ویس بنگال میں ان کی گورنمنٹ ہم تو تیلنگانہ کے چیف فنسٹر سے بولیں گے ذرا مشن سیون پہ توجہ دو آپ ہمارا مشن تم کو معلوم ہمارا مشن تو ان لی آرہے سیس بی جے پی ہمارا مشن نہیں ہے ہم تو اپنے مشن پہ چل رہے ہم تو مشین بھی ہے مشن بھی ہے سب ہے ذرا آپ بھی نظر رکھو ان پہ بھوت آرے شاہ صاحب آج کل ہیدر آباد کو بھوت آرے اچھا کیا یہاں کا کیک پسند آیا ہوں گا ان کو بھی ہیدر آباد کیک نہیں ہے شاہ صاحب یہاں ایک سے ایک بڑے شاہ ہیں یہاں پہ یہاں کے شاہوں کو نہیں دیکھے آپ ابھی بہت بھاری پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ مگر چیف فنسٹر صاحب زہا نظر رکھئے مشن سیون پہ نظر رکھی آپ دوہزار انیس پہ نظر رکھی آپ کیونکہ بی جے پی سمدری کے مشن سیون کر لیے تو پورا ہندوستان ان کا ہو گیا ہمارا کام کیا ہے بھائی ہم مجھے کوئی اختدار کا شوق نہیں ہے ہم کو کوئی وزیر ازیر انشاءاللہ تعالی نہیں بننا ہے نہ کبھی بنیں گے خدا نہ خواستہ ہم کو صرف قوم کی خدمت کرنا ہے دلیت مسلمان اور بیک وٹ کلاس کے اتحاد کو اگر میں مضبوط کر سکا اپنی زندگی میں تو میں سمجھوں گا اللہ نے مجھ سے بہت بڑا کام لے لیا یہ مشن سیون پہ نظر رکھو انہوں آ رہے یہاں پر مشن سیون انہوں آ رہے وہاں پر انہوں مشن سیون ہم تو یہی بولیں گے بلی کے خواب میں چھچڑے اچھا ہے آؤ آپ آؤ معلوم ہوں گا آپ کو ہم بھی دیکھیں گے کتنے سیکولر پاک کی مقابلہ کرتے ان کا اور اب تو ایسا ہوگے آپ تو سنا کہ ایک بہت بڑے رئیس حدمی کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا چانسلر بنائے اچھا آپ کو معلوم اردو یونیورسٹی میں ایک نیا کورس کا ایجاد ہو رہا ڈیپلومائن چاپلوسی ایم اے ان ختل اردو پی ایج ڈی ان غلامی نرندر موڈی یہ نیا کورس کا ایجاد ہونے والا ہے مانو میں اب واہ ایسے ایسے نادر ہیروں کو لاکے بیٹھا رہے مانو میں چانسلر بنا کے اب کیا ہوں گا یہاں پر مرکسالہ رمیلت ملہوم رحمت اللہ لے اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں اپنی تخریر میں ایک جملہ بولتے تھے حملہ سنتے سنتے وہ چل گیا دماغ پہ اللہ ہاں بولتے یہ تمہاری زبان میں تھی بھی بھڑکاو کئی کو آیا میں بولا میں کیا کروں بھائی میں جب سے ہوش سمال آم میں تخریرہ سننے کا بہت شوق تھا میں تخریر سنتا تھا شیخ محمد اختر کی مرہوم اسماعیل زبی ہمارے مرہوم موتومت صاحب ماما غلام غوث خان آپ کے خلیل صاحب ایک تھے پھر مرانا آخل صاحب رحمت اللہ علیہ سالار ملت مرانا آخل صاحب کے بھائی ہم ان لوگوں کو سن سن کے کیا ہوگا زبان میں تیزہ افگی مٹھا دونوں آگئی کیا کریں گے ان لوگوں کی غلطی ہے میری نہیں ہے انساری صاحب برا نمانہ آپ سن سن کے ہی ایسا ہو گیا کیا کریں گے یہ لوگوں کی بات سنتے تھے ہم نہ بیٹھ کے مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستو حالات اور وقت اتخاذہ یہ ہے کہ متحد رہیں جہاں کہیں بھی ہیں متحد رہیے مسلکوں کے جھگڑوں میں مت پڑو اپنا مسلک پہ چلو یقینا مگر دشمن سامنے ہیں یاد رکھو میں تم سے بڑے سیریس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہمارے دین سے ہم کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں یاد رکھو اگر ہم متحد رہیں گے منتشر نہیں ہوں گے تو ہم ان کا جواب دے سکیں گے انشاءاللہ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اندوستائن ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو سکولر ہے ہمارے اندو بھائی دلید بھائی وہ بی جے پی کا جواب دیں گے ہمارے ہمم سے زیادہ اور ہم بھی ان کے ساتھ کھندے سے کھندہ ملا کر ملک کی جو روحیں سکولرزم کو بچا کے رکھیں گے آؤ نوجوانوں آج کے جلسے سے گہت کر کے اٹھو کہ میں کم سے کم زندگی کی نمازیں خضا تو نہیں کروں گا مگر اب جب صبح ہوگی تو میں مسجد کو جاؤں گا اگر آج یہ بڑا ہزاروں کی تعداد کا مجموع تمہارے تمہارے مساجد میں چلا جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ جلسے کا پیغام جو تھا وہ کامیاب رہا وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالم